اس کارکرم اور سبا کے عدیقش جی سوانند چیارٹیبل ٹرسٹ ہندو ہلپ لائن ڈیکن ایڈکیشن سوسائیٹی کے طرف سے سابر کر کے اس محرن میں جو ایو جیت کیا گیا ہے اور مجھے آمنتریت کیا اس کے لئے میں دھنیواد دینے چاہتا ہوں آئی پی ایل کے بارے چندہ مت کریے کیونکہ سی ایس کے نے ٹاوس جیتا پر انتو فیلڈنگ کرنے کے لئے فیصلہ کیا ہے اور گھر جاتے تک ان کی باری آ جائے گی پھر آپ کچھ دیکھنے لائک کرکٹ آپ کو ملے گا ہماری سوطنتر جو آج ہم نے پائی ہے وہ لگ بگ ہجار سال کی لڑائی کی بات پہلے اسلام کے ورد میں پھر برٹیش کہتے ہیں پر انتو واسطہ میں وہ کرسچن کے پروسانت سے وہ آئے تھے پہلے اور بعد میں ہماری سرکار بنی دلی میں اور اس سارے لڑائی میں ایک چیز بالکل پشٹ نکلتا ہے کہ دوسرے دیشوں کی طلنا میں ہمارے لوگ خاص طور پر ہندو کتنے بادور نکلے ایران میں زورو ایسٹرنس کی راج تھی اور اس کے نام مسمِ پرجہ تھی اسلام نے اس دیش کا کھبجہ کیا اور پندرہ سال میں ان کی دمن اور مارکات یہ سب سے انہوں نے ایران کو سو پرتیشت مسلم بنا دیا بغل میں دو دیش تھے آج ایک دیش ہو گیا وہ میسو پیٹیمیا ان بیبلیون اور آج اس کے نام عراق ہے سترہ سال انہوں نے اس دیش کو سو پرتیشت مسلمان بنا دی اسلامی بنا دی ایجپٹ کو انہوں نے اکیس سال میں بنائی یورپ میں پچاس سال لگاتے سو پرتیشت کرسچن بنائی پتہ یہاں آٹھ سو سال مسلمان کی آکرمن اور دو سو سال کرسچن کے آکرمن پھر بھی ہم بیاسی پرسنٹ ہندو آج بھی ہیں یہ شروع سے ہمارے جو لڑتے آئے رانہ پرتاب ہو چتر بجے شیوہ جی ہو ویجا نگرم ایمپائر جو دکشن کا تھا وہ ہو ایسٹ میں نورٹ ایسٹ میں اہوم ڈائنسٹی جو ہندو ڈائنسٹی تھی گرو گوبین سنگھ انگریز کی کال میں رانی جانسی دکشن میں رانی چننمہ ایسے ہر جگہ میں ہندوستان میں لڑتے رہے ہوں اور ہماری اتیاز کے پستک میں یہ آتی نہیں ہے لکھی نہیں ہے ابھی وہ نیا ٹیکس بک تیار ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمیں پھر پانچ سال بھیجنا پڑے گا تا ہم اس کو لا سکیں گے اس دیش کی اسمیتہ کیا ہے یہ ساور کرنے ہمیں سمجھائی شروع میں ہماری جو سواتنطر کی جو سنگرام کہتے ہیں مہاتمہ گاندی کی نیترتب میں اس کے اترک تین لوگوں نے وشیش یوگ دان دیا اس میں سردار پٹیل سباش سندربوس اور ویر ساور کر سردار پٹیل نے آزادی کے بعد جو ٹکڑے ٹکڑے انگریز کر کے چلے گئے تھے انگریز نے صرف دو بیباجن نہیں کیا تھا پاکستان تو بنایا ہے پر انتو انہوں نے راجہ مہاراجوں کے جو تھے صوبے ان سب کو سوادھین کر دیا تھا الگ دیش بنا دیا تھا چھے سو دیش بنے اور یہ دی یہ بنے رہتے تو ہماری ہندوستان آج کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ سردار پٹیل تھے جنہوں نے یہ محنت کر کے سامدام بید ڈند کو پیوک کر کے ایک ایک راجہ کو منوایا کئی کو ڈنڈا دیا جیسے ہائدر آباد کا کسی کو لالچ دی کسی کو میٹھی بات کر کے بنائی آنکھر میں انہوں نے چھے سو میں سے پانچ سو راجیوں کو ہماری دیش میں ویلے کرا کر آج جو بھارت دکھتی ہے اس کی روپ ریکھا بنی کشمیر بھی بنا دیتے یدی جوالال نیرون کو چھوڑ دیتے پورا کرنے کے لئے انہوں نے تو جب پہلے تو وہاں کا راجہ نے کہا کہ میں نہ پاکستان جاؤں گا نہ ہندوستان کے ساتھ ملے کروں گا میں سوادین رہوں گا ایسا کہا پاکستان کو یہ ماننے نہیں تھا تو انہوں نے فوج بھیج دی راجہ ڈر کے آیا دلی سردار پٹیل سے ملا اور کہا کہ میں ہندو راجہ ہوں اور یہ آگئے ہیں بارہ ملہ تک پہنچ گئے ہیں سریجنگر چوبیس گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں تو بھارت کی جو سینہ ہے اس کو بھیجنی چاہیے تو سردار پٹیل چوب رہے تو انہوں نے کہا کیوں چوبیں ہاں تو انہوں نے پاکست سے کاغذ نکالی انسٹرومنٹ آو ایکسیشن پہلے جس میں دسکت کرو پھر ہم آپ کو فوج بھیجیں گے نہیں تو تم وہاں سامنا اپنا کرو تب انہوں نے دسکت کی انسٹرومنٹ آو ایکسیشن کیا ہے انیس سو پینتیس میں انگریزوں نے ایک سنبیدان بنائی تھی بھارت کے لئے اکھنڈ بھارت کے لئے اور اس سمیں ان کو کوئی ارادہ نہیں دیئے کہ ایک ہزار سال کے لئے بھارت چھوڑنے کے لئے تو انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو راجائیں ہیں وہ ایک انسٹرومنٹ آو ایکسیشن میں دسکت کریں گے تو اپنی جنتہ سے پوچھنے کی جرود نہیں وہ ویلے ہوگا اور صدا کے لئے ویلے ہوگا اس کا دوبارہ پوچھا ویچار نہیں ہو سکتا تو اس کے اپیوگ کیا گیا کیونکہ جب برٹیش پارلیمنٹ نے ڈسکشن کی تھی تب یہ تیب ہوا تھا کہ پاکستان بنے گا ہندوستان بنائیں گے اور چھے سو سوادین دیش بنیں گے پر انتو یدی کوئی یہ راجہ مہاراجہ نواب ویلے کرنے چاہتے ہیں تو انسٹرومنٹ آو ایکسیشن سائن کر سکتے ہیں جب یہ راجہ نے سائن کیا ہماری فوج گئے پاکستان بھاگا ہم نے بھی پیچھا کیا مظفر آباد تک پہنچ گئے جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں غلام کشمیر کو آزاد کشمیر کہتے ہیں پاکستان میں اس کے مظفر آباد کی جو کپیٹل ہے وہاں پہنچ کر بھارت کی ہماری سینہ انہیں جنڈا ترینگا جنڈا فیرایا لیکن جوالال نیرو کیابنٹ کو پوچھے بنا سیدھا چلے گئے یونائیڈ نیشنز میں اور انہوں نے ڈیسپیوٹ کے نام پر ایک پیٹیشن دے دی جس کارن سے یونائیڈ نیشنز کا ہستکشپ ہوا اور آج بھی وہ ڈیسپیوٹ چلتے آیا میں جب منسٹر تھا نائنٹین نائنٹی وان میں تب مجھے سارے کاغس میرے تیبل میں آئے تھے اور دیکھا کہ کہیں نے انہوں نے سردار پٹیل سے بھی نہیں پوچھا اور چلے گئے اور انہوں نے یونائیڈ نیشنز میں فائل کیس کو جو آج ہمارے لئے سردت بنی ہوئی ہے جوالال نیرو کو ایک ہی ویکتی صلاح دے سکتی تھی وہ ہے ایڈوین آم اینڈ باؤٹن اور وہ تو انگریز کی درشتری کون سے دیتی تھی اور وہ سنتے تھے اسی پرکار سے چین کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا تبیت دے دیا بعد میں چین نے آ کر اکسائی چین اور عرونا چل پر قبضہ کرنے کوشش کی تو ان کو جوالال نیرو کو جتنی محتوی ہماری اتیاس میں ابھی ابھی پرکیہ شروع ہو گئی ہے جوالال نیرو کو بھولنے کا اور یہ دی آپ جوالال نیرو کو اتنا پسند کرتے ہیں تو پھر ان کی ونش سے کسی کو دوبارہ چونکے لائیے لیکن ہمارے آگے کا کارکرم ہے کی سئی اتیاس لکھنے کا جو پہلے ساور کرنے کی آپ دیکھیں انیس سو چورانوے نائنٹین فیفٹی فور میں بھارت رتنا کی اوارڈ ملی اوارڈ ستھاپیت ہوئی جوالال نیرو نے کیا پہلا آوارڈ جوالال نیرو لکھتے ہیں آئی جوالال نیرو ہیئر بھائی آوارڈ بھارت رتنا ٹو جوالال نیرو سائنڈ جوالال نیرو لوگ نے برا نہیں مانا کہا اگلے سال سردار پٹیل کو دینا چاہیے سردار پٹیل کو نہیں دیا نائنٹین نائنٹی ون میں جب چندر شیکر پردان ملتی تھے انہوں نے مجھے پوچھا کہ چھبیس جانوری نائنٹین نائنٹی ون میں کس کو ہمیں دینا چاہیے بھارت رتنا تب میں نے کہا فائل دیکھ کر بتاتا ہوں کس کو ابھی تک نہیں ملا مجھے آشچر یہ ہوا کہ سردار پٹیل کو نہیں ملا تھا ساورکر کی بات چھوڑیے سباس چندر بوس کی بات چھوڑیے پر سردار پٹیل جیسے جو کانگرس میں تھے انہوں نے یہ بڑی کارکم کر کے دیش کی پردیمہ بچائی ان کو بھی نہیں تھا ہماری دسکت سے ان کو بھارت رتنا ملا آج کانگرس والوں بگڑتے ہیں کہ یہ سردار پٹیل کو انہوں نے اپنا لیا وہ تو کانگرس کے تھے تو کانگرس کے تھے تو آپ نے کیوں نہیں ان کو بھارت رتنا دی اور فائل میں منع کرنا کا بھی لکھا ہوا ہے جوالال نیرو کا بھی اور اندرہ گاندھی کا بھی تو ساورکر کو اومانیہ کرنے کے لیے یہی سردار پٹیل کو جو اومانیہ کیا وہی لوگ تھے اتیاز کو پہلے درشتی کون ہماری اسمیتہ کا ساورکر نے انڈین انڈیپیننس ایکٹ اسکیوز می فرسٹ وار آف انڈیپیننس ایٹین فیفٹی سیون یہ انہوں نے لکھی تھی نائنٹین و نائن اور نائنٹین و نائن کے باد وہ انگلینڈ چلے گئے تھے وہ پستک میں پہلی بار جس کو انگریز میوٹنی کہتے تھے اس کی پریبھاشہ بدل کر فرسٹ وار آف انڈیپیننس اور تھا ہی وہ رانی جانسی اتر بھارت میں دکشن میں انیک راجاؤں نے ویسے اٹھارہ سو ستاون کی جو پہلی ودرو ہوا تھا وہ ویلور تملناڑو میں ہوا تھا اور سارا دیش میں اس سمع آر لگی تھی اور تھوڑے دن کے لئے ہماری سرکار بھی بنی جس میں عبادو شاہ زفر کو بادشاہ بنایا اور ہندو پرائیم منسٹر بنا اور بھگوہ جنڈا فیرایا اور پہلا فرمان نکالا بادشاہ زفر نے کیا گوہتیا پر پرتیبند یہ یاد رکھ لیجئے ساورکر اور امبیٹکر کی دوش یہ تھی وہ نیرو سے زیادہ پڑھائی لکھے تھے امبیٹکر گئے کلمبیا انیورسٹی انہوں نے چار سال میں پی ایچ ڈی ان اکنامکس مانیٹری پالیسی پر اس میں کئی ایسی اچھی باتیں کہیں جو آج بھی اپلائی کر سکتے ہیں بعد میں گئے لندن تھوڑی دن آئے انڈیا تین سال آئے پھر گئے لندن لندن سکول آئی اکنامکس سے ڈاکٹر آف سائنس ان اکنامکس لی انہوں نے اس کے بعد ان کو لاؤ ڈگری بھی انہوں نے لیا گریز ان پر ان کو ہم انتر کیا پرندو آگئے ہیں اندرستان اور کانگرس کے لوگوں نے کسی نے اس کو مانیٹا نہیں دی تھی ان کو ڈاکٹر آمبیٹکر بھی نہیں بولتے تھے بھیمراو بولتے تھے اسی پرکار سے ساور کر وہ بھی لندن گئے ان کو لاؤ ڈگری لی گریز ان میں نمنترن آیا پرندو کنڈیشن لگا ہے کہ بھارت میں جو پولیٹکس ہے اس پر آپ کوئی بھاگ نہیں لیں گے انہوں نے منع کر دیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کوشش کی باقی سب آپ جانتے ہیں ان کو بھارت لائے گیا اور ان کے جیون میں 83 سال کی جیون میں ساور کر کا 27 سال کرور طریقے سے انہوں کو جیل میں رکھا گیا جیسے ہندمان جیز میں ان کی سواست کو بگاڑنے کے لیے پوری پریاس کی اور دنیا بھر کی کانسپریسی میں ان کا نام جوڑا اب جواللہ نے رکھا پرابلم کیا تھا وہ گئے تھے لنڈن پھر وہاں سے کیمبریج میں جا کر داخل کی اڈمیشن لی اور پھر فیل ہو گئے نیرو پریوار میں کسی نے بھی آج تک کالیج کی ڈگری پرابت نہیں کہ ہی سب فیل ہوئے ہیں ایک بار سونیا نے لگ دی اپنے election اپنے انگلیشن میں پھر جب وہاں گیا تھا لیکچر دینے کیلئے کیمبریج یونیورسٹی میں میں نے پوچھا کی کیسے سٹوڈن تھی انہوں نے کہا یہاں سٹوڈن کبھی نہیں تھی میں نے کہا لکھ دو گے لکھ دیا سمیں منور جوشی سپیکر تھے تو میں نے ان کو دیا کی دیکھیں انہوں نے ایسا کیا تمہارے لوگ سوا ہوز ہو میں بھی یہی بات لکھی ہے تو ان کو پوچھو تو میری چٹھی جو میں لے کر آیا اس کو بھیجا اور سونیا کا جواب آیا کہ کھید ہے یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے ٹائپنگ مسٹیک کے قرن پرنٹنگ مسٹیک ہو گیا ہے تو صاحب منو جوشی نے پوچھے اب کیا کریں میں نے کہا اس کو گنیس بک کو بھیج دو لانگس ٹائپنگ مسٹیک in ہسٹری کبھی ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتی ہے studied in the university of cambridge and got a degree in english یہ ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتا ہے راہل گاندی کا بھی ایسے ہی ہے فیل 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 پریانکہ بھی جیزر میری کالج میں فیل سون اندرہ گاندی بھی فیل جوالہ نیرو بھی فیل اس کے آگے میں پیزے نہیں جانتا ہوں کیا تھے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب وہ ساور کر یا بمبیٹ کر ان کے بارے سوچتے تھے ان کو ہرشہ آتی تھی اور کسی طریقے سے ان کا بدنام کرنے کے لئے لگے ہوئے تھے جیسے انگریز بھی سوچتے تھے یہ وچارک ہے دماغ پھرا دے گا جو مقاولے نے دیش میں ہین باؤنا پیدا کی وہ ہین باؤنا کو یہ ہٹا دیں گے اور پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے سبح شندرہ بوس کہ ڈر میں انگریز چھوڑ کر گئے یہ کس نے کہا جس پرائم منسٹر نے انڈین انڈیپرننس ایکٹ پیش کی تھی پارلیمنٹ میں کلیمنٹ اٹلی انہوں نے کھلے ہم کہا تھا کیونکہ انگریز ہم کا پہلے ستے تھا دو سو سال سے کئی بار لکھ چکے تھے کہ جس دن یہ دیش کے ہندوستان کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے لڑنے کے لئے اس دن ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا اور خاص طور پر جب ملٹری ویدرو کرے گی تو ہم ایک دن بھی نہیں رہنا چاہئے کیونکہ پہلی بار جب رابرٹ کلائیو بیٹل آف پلاسی جیتنے کے بعد مشید آباد میں جلوس نکال کے گئے تو پانچ لاکھ لوگ کٹھے ہوئے سب نے گلاب کی بھول اس کی پتھ میں ڈالی تو جو انگریز کامنٹیٹر ہے جان کوپر انہوں نے پستق میں لکھا کہ میں دیکھ کے یہ حیران ہو گیا کہ یہ ہارے ہوئے لوگ جس نے ان کو ہرایا ان کو ان کے پتھ میں گلاب کی پھول ڈال رہے ہیں یعنی ان پانچ لاکھ لوگ پتھر اٹھا کے پھینکتے تو کلائیو کا نام اور نشانہ کبھی ہوتا نہیں اور جب ان اندوستان میں لوگوں کی منشاہ بدلے گی اس دن انگریزوں کو بوری بستر باندھ کر کے ترنت چھوڑ کر چلے جانا چاہیے اور یہی ہوا جب سباس چندر بوس کی جو آئینے آئے ہمارے ہندوستان میں اس کی اثر سب پر پڑی اور ودرو ہوا نیوی کا ودرو ہوا جبلپور سے آرمی میں ریولٹ ہوا پونہ سے لوگ نکلے جلوس نکال کے تو سارے دیش میں ایک آرمی کا ودرو دکھائی پڑا انیس سو چالیس میں اس سمیں انہوں نے یہ تیگ کیا کہ اب جائیں گے اور مہاتمہ گاندی نے ایک بڑا سنگٹھن بنا دیا مہاتمہ گاندی کی جو کانٹریبیوشن ہے کوئی کم نہیں کر سکتا انہوں نے جو کانگرس پارٹی صرف کوکٹیل پارٹی جیسے تھی اس کو بڑا کر انہوں نے ماس بیسٹ پارٹی کیا تھا کچھ بھی صدانت ہو کتنے بھی غلط ہو پرنتو انہوں نے ایک ماس بیسٹ اورگیندیشن تیار کیا اور انگریز ان کو وشواس تھا کہ یہ ہماری پیچھا نہ کریں گے اور اسی لئے پاور ان کو دے کر چل جائیں گاندی نے سارے پی سی سی پریزیڈنٹ کو بلائی اور کہا کہ کس کو بنانا چاہیے کانگرس پریزیڈنٹ کیونکہ وہ ہی بننے والا تھا پرائی منیسٹر تو پندرہ میں چودہ نے کہا سردار پٹیل ایک نے گاندی کے پٹا بھی سی تارہ میں نے کہا کہ جوالال نیرو کو بنانا چاہیے اور گاندی نے سردار پٹیل کو کہا تم مت بنو جوالال نیرو کے لئے کیلئے کنسیڈ کر دو تو جس کو مجارٹی نہیں تھی مجارٹی کیا ایک ہی سی یس تھا پی سی سی پریزیڈنٹ میں اس کو پردان اس کو پردان بنایا اور وہ پردان منتری بنے انیائے ہوا سردار پٹیل کے ساتھ بعد میں گاندی نے مراجی دیسائی کو بتایا مراجی دیسائی نے مجھے بتایا کہ گاندی نے کہا کہ یدی میں جوالال کو نہیں بناتا تو یہ ودرو کرتے ہیں اور انگریز اسی بہانہ میں چھوڑ کر نہیں جاتے میرا ارازہ تھا کہ جیسے بن جائیں اور انگریز چلے جائیں پھر میں دوسرا قدم اٹھاؤں گا جس سے سردار پٹیل کے لئے موقع ملے گی اور وہ ان کی جو پرائیویٹ سیکیٹری ہیں گاندی جی کی انہوں نے پستک لکھا لکھا ہے لاسٹ ویل اینڈ ٹیسٹیمنٹ آف گاندی ماتمہ گاندی اس میں وہ کہتے ہیں کہ گاندی نے آنکھیر وقت وہ مرنے کے پہلے جو برلاہ حس چھوڑ کر جانے والی تھے تب سردار پٹیل ملے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں واپس گجرات تب انہوں نے کہا نہیں تم رک جاؤ میں کانگریز کا دو ٹکڑا کروں گا اور ایک ٹکڑا آپ کے پاس اور دوسرا ٹکڑا جوالال نے رکھ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ تو سردار پٹیل کے ساتھی جاتی ہے اور اس لئے رک جاؤ اور وہ گئے اور ان کی ہتیا ہوئی اور پھر یہ اتیاس میں سارا چیز بدل گئی اور اس میں جوالال نیرو نے ایک تو ہفائیں اڑائی کی سردار پٹیل نے لا پروائی دکھائی ہوم منسٹر ہونے کے باوجود اور ان پر سندے رسیس پر بین ایف آئیر میں رسیس کا نام کہی نہیں ہے ٹرائل میں رسیس کا نام کہی نہیں آیا لیکن دنیا بھر میں پرچار کر رہے ہیں مسٹر راہول گاندی آج کل کی رسیس نے مہاتمہ گاندی کو مارا اب ان کو تو اتیاز نہیں پتا ہے جو سکھاتے ہیں چرچ میں وہ ہی بولتے ہیں بار لیکن ساور کر کو کانسپریسی کا حصہ بنایا بعد میں چھوٹ گئے نو ایویڈنس لیکن دھبا لگا کے رکھے اور دیرے دیرے اب ساور کر کی رکیگنیشن آ رہی ہے ساور کر کی انڈین انڈیپیننس فرس وار آب انڈین انڈیپیننس ایٹین فیفٹی سیون اور بعد میں انہوں نے ہندوتو پر جو پستک لکھی اسے ہماری لوگوں کی منشا بدلنے لگی لگی کیونکہ کانگریس کی راج تھی انہوں نے یہ سارے آنے نہیں دیا تھا انہوں نے سوچا کی یدی ہندو کٹھا ہو جائیں گے تو پھر ہم کبھی چناؤ نہیں جیت سکتے کیونکہ ہندو کو ویباجت کرو جات پر پرانت پر بھاشا پر اور علپ مت کو کٹھا کرو یہ ان کی سٹریٹیجی تھی دو ہزار چودہ میں پہلی بار ہندو کٹھا ہونے لگے اور دو ہزار انیس میں ہندو اور بھی کٹھے ہوں گے اور مسلمان کا بھی باجن ہوگا کیونکہ ترپل تلا کمون نے اولیش کر دیا تو سارے مہیلہ ہمیں ووٹ دینے والے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا آگے شیعہ کو بھی الگ ہو جائیں گے خو جا بو جا رہ جائیں گے مٹھی بر کے وہ بھی سنی تو آگے تو ہماری دیش میں ہندو تیوت کی لہر چلے گی اس کی جو کرتا دھرتا تھے وہ تو ساور کر تھے کل پارلیمنٹ میں ساور کی جنم دن پر سب لوگ اپستیت رہیں گے میں بھی کل صبح جلدی جا کر اس میں اپستیت رہوں گا تو پارلیمنٹ میں اب ان کی چتر کانگرس سے کوئی نہیں آتا اس میں وہ کل نہیں ہوں گے ہو سکتا جب مندر جانے لگیں تو یہاں بھی آ سکتے ہیں میں میں نے کانگرس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مندر جانے کی حرث کیا ہے کھانے یہ تو پرمپرا ہے ہندرہ گانڈی جاتی تھی جواللہ نیرو جاتے تھے پرمتو میں نے کہ ہندرہ گانڈی اور جواللہ نیرو کے بارے ہم پتا تھا ہم 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 ہندو ہیں بہت یہ دونوں کون ہیں سونیا اور راہل کھل کر کیونے بولتے ہیں میں ہندو ہوں وہ کہتا ہے میں شیوہ کا بھکت ہوں اس کا معنی کیا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پکے کرسچن ہیں ویٹیکن کے کہنے پر کام کرتے ہیں اور اسی لیے شروع سے ساور کر نے کہا تھا کہ ہندو کی چیتنا کو جگہ نہیں کی جرود ہے اور ہندو اور انہوں نے ہندوستانی کی بھی بات کی کیوں کیونکہ ہندو اور جو انہوں لوگ ہیں ان کا ڈین اے ٹیسٹ کروگے تو ہندو جیسے یہ اس کے معنی ان کا پورواج بھی ہندو ہے مسلمان کا پورواج ہندو ہے مان لیں تو ہم اس کو ہندوستانی مان لیں گے کرسچن کا پورواج ہندو ہے وہ تو ایسے بھی کرسچن مانتے ہیں تو ہماری دیش میں ہندو یا جو جن کا پورواج ہندو ہے یہ ہندو راشٹر اس سے بنتی ہے لوگ کہتے ہیں ہندو سب تو سندو سے آئی ہے میں بہت کئی بار چائنہ گیا ہوں چائنہ کے افیشل پبلیکیشن میں چائنیز بھاشا میں انڈیا کا جو ذکر ہے وہ ہا نہیں ہے ان کے پاس تو ہندو کہتے ہیں ہندو ہندو گو گو مانے راشٹر تو آج بھی ان کے افیشل پبلیکیشن میں بھارت کا ذکر ہوتی ہے بھارت نہیں انڈیا نہیں ہندو گو مانے ہندو راشٹر اور یہ کب سے 720 سے آج 2020 ہونے والا ہے تو 700 جوڑو گے لگ بگ 3000 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر ہیں لوگ کہتے ہیں نی نی عرب دیش عرب لوگ عرب مسلمانوں نے ہر نہیں کہہ سکھے سا نہیں کہہ سکھے تو ہر سا ہندو بن گیا ہندو ایک پرانا میں جس کا بھی میں ابھی بھی کھوج رہا ہوں بہت پہلے میں نے دیکھا جس میں کہا تھا کہ یہ بھارت دیش جو ہے ایک گنراج ہے لیکن اسمیتہ ہے ہمالیہ کے ہی سے ہندو ساگر کی ہندو یہ دونوں جڑ کر کے ہندو بنتی ہے تو ہندو نام باستو میں بہت پرانا نام ہے یہ کسی نے ہمیں نہیں دیا ہے یہ پہلے سے ہماری نام تھی اور اسی نام کو آدھار رکھے ہم اس کو ہندوستان کہتے ہیں تو ساورک جی نے بلکل اس پر راشت رواد میں ایک آیام دیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہ ہمارے ہندو سب ایک ہونے کے لئے انٹر کاریج ہونی چاہئے ہمارے جو ویباجن ہے وہ دو پرکار کے ہیں جاتی کے آدار پر اور ورن کے آدار پر ورن مانے چار برامن شطریہ ویشیہ اور سودرہ یہ کیسا آیا دو مہاریشی برگو و باردواج و باردواج نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ سماج کو ستھر کرنے کے لئے جو ستھا کے آیام ہیں اس کو بانٹ دینا چاہیے ستھا کے آیام کون سے ہیں گیان دوسرا شستر تیسرا سمپتی یا دھن اور چوتھا جمین بھومی یہ چاروں کو بانٹ دینا چاہیے اور کسی کے پاس ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جن برامان لکھیں جہاں کیونکہ ہے اللہ آباد کے جگہ میں یہ جبردستی تھی یہ نام بدلے گئے تھے تو دھیرے دھیرے اس کو ہستیناپور ڈلی کو بھی اندرپست کر دینا چاہیے اور آمداباد کو کرنا بھتی تو اسی لیے میں کہتا ہوں کی ہماری دیش کی جو ایکتہ تھی اس کو ساور کرنے پہنچانا اور ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گاندھی مرڈر کیس میں ان کا نام کیسے لائے گیا گاندھی کی ہتیاز سے لاب کس کا ہوا جوالل نیرو کا ہوا تو کرمنل لو میں تو جس کی لاب ہوا اس کو پہلے سسپیکٹ بنانا چاہیے گاندھی کی گوڑ سے ان کے سامنے آئے اور گولی چلائی اور جو نیو یورک ٹائمز کا کورسپانڈن تھا اور ایک اور ٹربیون نیو نیو سپیپر جو تمیل ناوٹ سے نکلتی ہے مدراز سے انہوں نے اس سمیں وہ پستی تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ چار شارٹس فائر ہوئے لیکن جب ایف آئی آر درج ہوا تو اس میں لکھائے تین شارٹس فائر ہوئے اور جب گوڑ سے نے اپنی بیان دی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے تو تیہ کر کے آیا تھا کہ دو ہی شارٹ فائر کر سکتا ہوں اور اسے زیادہ بھی نہیں فائر سکتے کیونکہ آمنے سامنے تھے تو انہوں نے فائر کیا ان کا پسٹل ایٹیلین پسٹل ہے تو اس میں بھی کچھ ایٹیلین آگیا ہے وہ پاہاں سے ملا کبھی گر جاتا تو انہوں نے کہا دو پر پبلک پر سکرٹر نے کہا نہیں تین تو گھوٹسے نے زیادہ جد نہیں کیا کیونکہ ان کا ادیش تھا کہ اپنے سندیش دینے کے لئے اب دو تھا یا تین تھا یا چار تھا مرڈر کیس میں کیسے ڈیٹرمن ہوتی ہے پوسٹ موٹرم سے اس کو امریکہ میں کہتے ہیں آٹوپسی پوسٹ موٹرم ہوا ہی نہیں گاندی کا اور گاندی جب گرے جندہ تھے ان کو اٹھا کے لے گئے تھے ہسپٹل نہیں ان کو اٹھا کے لے گئے برلاہ اس میں وہاں جمین میں ان کو لٹا دیا یہ سب اسٹیبلش فیکٹ ہے یہ کوئی میری جو ڈھونڈی بھی ریسرچ نہیں ہے یہ تو سب ہے وہاں کوٹ کے پریسیڈنگز میں اور گاندی نے گلاس پانی مانگی چالیس منٹ جندہ تھے اور بلنگڈن ہسپٹل جس کا نام آج کل لویا ہسپٹل وہ بغل میں ہے وہاں کیوں نہیں لے گئے جہاں تین تیس جنوری مانگ جس کا نام ہے اس میں سے برلا ہوس اس میں سے یہ بلنگڈن ہسپٹل جس کا نام ہے لویا ہسپٹل آج کل دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا کیوں نہیں گاندی کو کسی نے ابھی تک پوچھا نہیں پر کہہ دیا کہ آر ایس اس نے کیا اور بعد میں افکوس وہ بین ہٹانی پڑی اور سابر کر کے نام پر اس کو رکھا پر ٹرائل میں ایویڈنسی نہیں ملی تو ان کو ریا کرنا پڑا کتنا بڑا انیائی جس نے ستائیس سال دیش کے لئے دی جس نے دیش کے لئے ستیاغرہ کر رہے تھے پر انہوں نے ایک وچار دی تھی وچار بہت مہتوپون ہے منشا جو ہے وہ منشا ہی ہے جو ویکتی کو الگ سے الگ بناتی ہے جس کے پاس منشا گلام کی منشا ہے گلام کی منشا ہے وہ دیش کو کبھی بچا نہیں سکتا اسی لئے منشا کیسے پیدا ہوتی ہے جب آپ جانیں گے گھر سے کہ یہ اٹھوٹ سنسکریتی ہے ہزار سال سے چلتی آئی یونیسکو نے چھالیس دیشوں کا سنسکریتی کی سٹڈی کی اور کنکلوشن کیا ہے پینت آلیس گائب ہو گئے گریس سنسکریتی ختم رومن سنسکریتی ختم ایجپشن سنسکریتی ختم اس کے جگہ میں دوسرا کچھ آیا ہے ٹوٹ گئی ختم ہو گئی سومیرین میسوپٹیمین سب ختم پینت آلیس ختم ایک ہی بچا ہے وہ ہندو سنسکریتی جو آج بھی چلتے آیا میں نے بتایا کئی بار کہ مسلمان نے تو اس دیش میں کتنا بھی کوکرم کرنے کے بعد بھی اور انگریزوں نے بھی کرنے کے بعد بھی اس دیش ابھی بھی 82% ہندو ہے کیونکہ ہندو لڑتے رہا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کس پرکار سے گرو گوبین سنگھ نے ان کی کمر توڑی انگریزوں کی نہیں ہے اور یدی انگریز مغلوں کی کمر توڑی اس کا کوئی اتیاس میں رکر نہیں ہے اور یدی انگریز نہیں آتے سمیہ ہم بہت دربل تھے لڑتے لڑتے تو ہم جیت جاتے یہیں پونہ میں باجی راو جیت سکتے تھے پونہ پیدا کی انگریز نے اس کے بعد ہرے تو اسی لیے اس دیش کی اتیاس صحیح جاننے کے لیے ساور کو سمجھ میں آگئی کہ یہ ہندوستانی جو ہے وہ بھن ہوگا جب اس کی چیتنا ٹھیک سے ہوگی کتنے بھی شکتی شالی ہو پرانتو منشا آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے سرکس میں سنگھ ہیں کتنے اس کو اچھا کھلا کر پنجڑے میں رکھ کر رنگ ماسٹر آ کر ان کو نچاتا ہے اوپر چڑھو موں کھولو رنگ کے اندر سے کودو اور آگیا مانتی ہے یہ پانچوں سنگھ مانتے ہیں کیوں کیونکہ چھوٹے سے ان کو تیار کیا گیا آگیا ماننے کے لئے آگیا مانتی ہے میں کئی بار کہتا ہوں لوگ مجھے ہر بار پوچھتے تھے اب تو نہیں پوچھتے ہیں پہلے پوچھتے تھے یہ منمون سنگھ پردھان منتری کی کچسی میں بیٹھ کر کہ یہ ایٹالین مائلہ سے کیوں ڈرتے ہیں میں نے کہا وہ بھی سنگھ سرکس کا سنگھ ہے یہی میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو ہم چار ٹکڑا کر سکتے آج اس کے لئے منشا چاہئے پاکستان میں بلوچیز کہتے ہیں کہ ہمیں الگ کر دو سند پاکستان کہتے ہیں پاکستان لوگ کہتے ہیں ہمیں الگ کر دو پاکستان کا چار ٹکڑا کر دو دو ٹکڑا تو ہوئی گیا ہے چار ٹکڑا کر دو اس کے بعد سولہ ٹکڑا کر دو ٹکڑا ٹکڑا کرتے رو یہ ہی تو ہے اسی کو کہتے ہیں پرشات یہ منشا سے آتی ہے ہم کر سکتے ہیں پر تو کوئی نہ کوئی سندے اٹھ چاہتی ہے یہ بیماری ارجن کی بیماری ہے ماہ بارت شروع ہونے والی ہے سینہ آمنے سامنے ہے اور ارجن کیا کرتا ہے ہتھیار ڈال کے کہتا میں نہیں لڑ سکتا میں کیوں اپنے بھائیوں کو مار ہوں تو کھرشنا بھگوان ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کتھا بھگویت گیتہ کی کتھا ان کو سنا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو تیار کرتا ہے یہ آج ہماری ہندو کی حال ہے جو ساور کرنے بدلنے کے لئے کوشش کی ڈرتا ہے کبھی کہتا ایسا ہے ویسا ہے میں کیوں اس میں پڑھوں ساور کرنے اپنی ساری جیون چھوڑ کر بھارت کے لئے انہوں نے تیا کیا وہ بھاونا ہماری دیش میں ہے لوگ پرنطو بھوسنکھیا میں نہیں ہے اسی لئے آج ہمیں اتنی سٹرگل کرنے پڑتی ہے دیرے دیرے ہم آگئے ہیں دیرے دیرے جیسے یوہ کے پیڑی آرہی ہے ان کی منشا بدلتے جا رہی ہے جہاں ہم چمک سکتے ہیں چمک کہ دکھایا سافٹوئر میں آٹوموبیل سپیر پارٹس میں شکشہ جگت میں ویدیشوں میں لیکن ہماری دیش میں جو شکتی دکھانی چاہیے کہ میں چھیڑو گے تو ہم ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے چھیڑو مت اس کے بعد ہم چھوڑیں گے نہیں یہ جو ہے یہ جو منشا یہ ہے ہماری سرکار اس منشا کو کیسے پیدا کر سکتی ہے پہلے سب کو صاف دماغ میں ہونی چاہیے یہ دیش یہ پرانی دیش ہے ہندوستان یہ کسی اور نے نہیں بنائی یہ انگریزوں نے اپنی administrative setup دے کر نہیں بنائی یہ شروع سے ہندوستان ہے جب بھی کوئی راشترے پرشن آتی تھی ہم راشتر کے آدھار پر کھٹے ہوتے تھے کہ یہ جو دیش ہے یہ ہندو دیش ہے اس میں آنیا لوگ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہندو جو اپاسنا پدیتی اور دھرم ہے وہ کہتے ہیں کہ سب دھرم سے بھگوان پرابت ہو سکتا کوئی اور دھرم نہیں کہتا یہ کرسچین کہتے ہیں ہماری راستہ یا ڈیول کی شکار مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان بنو یا تم کافی رور تمہیں ختم کر دیں گے سب قرآن میں ہے پر ہماری ایک ہی ایک ماتر دھرم ہے جو کہتے ہیں کہ ہر دھرم سے ہر پاسنا پدیتی سے بھگوان پرات ہو سکتا ہے اس دھرم کو ہمارے لبرلز کہتے ہیں یہ کمیونل ہے ہم کہیں گرو سے ہم ہندو ہیں تو کہتے ہیں تم کمیونل ہے تو کیا کہنا چاہیے کہ ہم کرسچن ہے مسلم ہے اور اس دیش میں جو سنسکریتی ہے میلاؤں کے لئے دیکھئے کتنی عادر رہی ہے بھول گئے بیچ میں مہ بارت کی یود ہوئی تھی ایک میلہ کی افمان کے کارن رامائن ہوئی اور لنکا کی ساشن کو نشت کیا رام چندر جی نے ایک میلہ کا بھرن کے کارن میلاؤں سب مہتو پون ستھان پر رہے ہیں ہمارے ہندو دھرم میں برمہ کے کیبنیٹ میں بھی دیکھئے امپورٹن پورٹ فولیو تو سارے میلاؤں کے ساتھ ہے ایجوکیشن سارسوٹی فائنانس لکشمی ڈیفنس درگا اور پورش کے پاس کیا انفرمیشن بروڈکاسٹنگ نارد مونی یہ تھی جنسکرتی ہماری میلاؤں کے شریری شکتی کے آدھار پر ہم نے کبھی نے فیصلہ کی آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں سی بی ایس سی سب میں مئلہ پہلے آ رہے ہیں تو یہ ہماری سنسکرتی کو کس طریقے سے باپس لائے جائیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم سابر کر سمرن کرتے رہیں کرتے رہیں جوڑنے کے لئے ہمیں اب دوبارہ سنسکرت کو جگانا پڑے گا سنسکرت جو ہے وہ ہماری دیش کو جوڑنے والی بھاشا ہے لیکن اس سے اتھرکت پیدویشوں میں یہ تیو ہو گیا کہ کمپیوٹر میں گیاں کی بندار بنانی ہے تو سب سے انکول بھاشا ہے سنسکرت اور اسی لئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سنسکرت جاننا آنیواریہ ہو گیا ہے ناسا میں اور ان یہ جگہوں میں چاہیے گوگل میں اور سرچ انجن میں لکھے سر جانز ہائی سکول لندن and سنسکرت کیا آئے گا کہ اس سر جانز ہائی سکول لندن میں جو سب سے ایک شریشت سکول ہے پرنسپل نے آنیواریہ کیا کہ چھ سال کے لڑکے سے گیارہ سال لڑکے روز آدھا گھنٹہ سنسکرت شلوک جبیں گے کیوں پرنسپل کہتے ہیں میں نے پوچھوایا اور پرنسپل نے کہا وہ گوگل میں ملے گا آپ کو کی سنسکرت شلوکہ کو جبنے سے برین ڈیویلوپمنٹ میکسیمم ہوتی ہے اسی لیے ہم نے اس کو پرسکرائب کیا ہے میں ہماری دیش بے کہوں گا کہ سنسکرت شلوکہ کو جبنا چاہیے یہ تو کمیونل آدمی ہے سب کو مار دے گا سب کو ختم کر دے گا مسلمان کا اتیاز دیکھئے کتنے ڈیموکراتک کنٹریز ہیں دنیا میں جہاں جو مسلمان مجارٹی میں ہیں ہاں کئی جگہ میں الیکشن ہوتی ہے پرنطو جو کنڈیشنز وہاں اس سے لگتا ہے جیسے بنگلہ دیش میں ڈیموکرسی کے نام پر ووٹ ہوتی ہے وہاں پاکستان میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں پرنطو ملٹری کا ہی راج چلتی ہے باقی سب وہاں کٹ پتلی ہیں اور جو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہئے کہ سعودی عربیہ میں گتار میں یمن میں ایران میں مندر کیوں نہیں بنا دیتے ہیں ہماری اتنے ہندو وہاں ہے بیس لاکھ ہندو ہیں کرمچاری کے روپ میں سعودی عربیہ پر مندر بناتے نہیں دیتے ہیں دیوالی منانے کے لئے منائے گھر کے اندر ستینا رین پوجا کرنے کے لئے منائے اور پوکٹ میں رام چندر جی کا فوٹو رکھ کر جانا اپراد ہے اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ منورٹی اس کو کریں جہاں ہماری دیش میں منورٹی مسلم خاص طور پر جو مجورٹی میں ہیں یا کرسٹین ہیں وہاں کوئی ہندو کے لئے چھوٹ نہیں ہے کشمیر میں کیا رہا ہے گھاٹی میں پانچ لاک ہندووں کو بھگا دیا ہے ہم بیس ہزار روہنگ آس کو بھیجنے کے لئے کہتے ہیں جو ہماری دیش کے بھی نہیں ہے کتنا حل ہوتا ہے ملاپورم میں جائیے دیکھئے حال کیا ہے مجورٹی مسلم ڈسٹرکٹ ہے تو اس دیش میں لوگ تنتر ہے تو یہ کارن ہے کہ ہماری بہومت ہندووں کی ہے اسی لئے جب تک ہندو بہومت میں رہے گا تب تک اس دیش میں ڈیمکرسی رہے گی اس کے بعد نہیں رہنے والی ہے اور اسی لئے پریوار نیو جن کرنا ہے تو سب کا کرنا ہے صرف ہندووں کا کرنا نہیں ہے اور سب کو کہنا چاہیے کہ ہماری سنسکریت کو مان لیجے آپ کا بپاسنا پدتی کچھ بھی ہو جائے ساور کر نے یہی کہا تھا آتما سممان اپنے اتیاز جاننا اسی کو سیکھنا ہے ساور کر آنکھر میں اس بھارت کو نہیں دیکھ سکے جیسے آج ایک پریستیتی پیدا ہوئی ہے جہاں ہماری وپاکش کو بھی کہنا پڑے پڑ رہا ہے کہ ہم مندر جاتے ہیں پہلے مندر کا نام لینے کے لئے ڈرتے تھے مجھے نہیں آشتر ہوگا کل جنو پین کے آئے گا ویسے میں ایک کہانی سناتا ہوں کہ جب راجیب گاندی کی ہتیا ہوئی تو میں منسٹر تھا تو چندر شکر نے کہا تھا کہ انتظام سب تم سپروائز کرو تو جب راجیب گاندی کی شب کو پراغ لگانی تھی تو ان کا بیٹا راہول گاندی تھے ان کو کہا جانا تھا پہن پوجاری نے سڈنلی ویروت کیا کہ میں نہیں دوں گا یہ برامن نہیں ہے تو برامن کو کیسا یہ کرے گا کہنا ٹھیک نہیں تھا پرن تو اس سمیں سارے دنیا دیکھ رہی ہے سارے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں سب سواست جو بھگڑا سارا پریوار اس کی پریشت کرنی چاہیے آج آپ لوگ منا رہے ہیں پارلیمنٹ میں کل اس کی برد سیلیبریشن ہوگی یہ ساری چیزوں سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کی نیائے کرنی کی شروعات ہو گئی ہے پرن تک سنسکریت نہیں بولیں گے تب تک ساور کر کا پورا معنی پورا سمرن یعنی سائی سمرن کرنا مدھورا رہ جائے گا ہر سال ہم ساور کر کے لئے میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں جلدی رامائن ہر سال ہم سنتے ہیں کیونکہ بار بار کہنی کے باد بھی اور نئے پیڈی آتے ہیں ان کو سکول میں نہیں پڑھاتے ہیں تو ایسے میٹنگ بہت آتی عوشک ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج سنکل کریں کہ ساور کرنے جو تین موٹی بات کہی تھی کہ اس دیش ایک ہے اور ہماری اسمیتہ ہے کہ ہم ہندو ہیں یا ہماری پورو ہندو ہے دوسرا کہ ہم صحیح اتحاس سیکھیں گے ہم کبھی پیٹے نہیں لڑتے رہے اور آنکھر میں ہرایا پہلے ہم نے ہرایا مسلمان کو پھر ہرایا ہم نے کرسچن کو لیکن پورا ہماری دیش میں پونر اتھان کرنے کے لئے ابھی تک ہم کرنے پائے اس کے لئے بھی موقع آگیا ہے اس پرکار سے سنکلپ کریں گے تو ساور کو سمارند کرنا ایک لابدھائک کارکرم ہوگی اور اس دیش میں ایک مہا پریورت نہ سکے گی جہاں ہم سب ایک ہو جائیں اس میں اب سے یہ جاتی ورنہ سب بھول جانا چاہیے کیونکہ DNA ہماری سب کی ایک ہے ہندو مسلمان کی بھی DNA کی ہے شیڈیول کاسٹ اور برامن کی DNA کی ہے ہم سب ایک ہیں وہ منشا پیدا کرنے کے وشکتہ ہے یہ ہی ہے پراتھنا جو سئی پراتھنا ہے ساور کے لئے دھنیوات نمسکار